دوستو آج جو ہے اس ترڈی کو ہم نکالیں گے تقریباً دو سال کے بعد اور دیکھیں گے کہ کتنی جو ہے گروت ہوئی ہے اور کتنے آسان روپ اس کے ریزلٹس رہے ہیں تو ہمارے سیوگی بھی ساتھ میں اس میں کام کریں گے جلو گئی تو بیج بغیرہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اگر اچھے ریزلٹس رہیں گے تو بیج جو ہے آپ کو پروائیڈ کرائے جائے گا یہاں سے ہم شروع کریں گے یہاں سے کھو دی روک ماتا دیکھ اس کھانا جو پچھ کو ترڈی کھانے کی چھک ہے ہمارے دوست بھی اب دیکھیں گے جوڑوں میں جان ہوگی بھائی تا بھی نکڑے گی ترڈی یہاں سے آگے کیونکہ یہاں سے پیچھے جو ہے ہم نے روک لگا دیتی اب اس کو دیکھیں گے ہم جب بھی ترڈی نکالنے کا کام کریں تو صبح کھانا کھا کے جائیں نہیں تو اس آئی کی ترڈی بھی نہیں نکلے گی اور ہاں بھی جائیں گے آپ کافی محنت کا کام ہے بسے یہ تو چلو ابھی ہم نے گھر کے نزدیک بوئی ہوئی ہے اب دیکھیں گے اس کا ریزلٹ دو سال کے بعد یہ دیکھیں بیچ بھی ہم کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں جس طریقے سے سلیٹ بھی بسائی تھی اب اس کو نکالوں گا تھوڑا سکتے ہیں بنانا پڑا سائیڈ میں کافی ٹائم تک چلے گی ابھی چکرے ہی پیلا دو انگیز میں بھی ہوئی ہے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھئے اب کچھ تو ریزلٹ آ رہا ہے اچھا بیز سے تیار کیا گیا تھا جنگلوں میں تو جیسے دس پندرہ سال پرانی ہوتی ہے تب جا کے کافی موٹی لگتی ہے لیکن اس کے ریزلٹ بھی جیادہ بورے نہیں ہیں سورو میں تو نراسہ ہاتھ لگی یہاں پر دیکھئے آپ لیکن یہاں پر تھوڑا سا تڑی کا جو بڑا پیس نکلا آئے اس سے جو ہے کافی اوصلہ آیا ہے کہ لگائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اس کا بیج بھی یہ دیکھئے آج کے کھانے کے لیے ہو گیا ہے جو تربی اس جگہ پر لگائی تھی وہ نکال دی ہے ایک سال آٹھ مہینے کے بعد جو پہلے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں جو ریزلٹ تھے جیسے کھانے کے لیے تو ٹھیک تھی پہلے جیسے تقریباً تقریباً اتنی موٹی نکلے تھی اور جو بیڑ والی سائٹ ہے جس طرف دیوار ہے اس طرف نمی تھی یہاں پر نکھیا اس والی کی ایریا میں نمی تھی اور اس ایریا میں جو ترڈی کا جو بھی چالا تھا وہ بنایا تھا میں نے اس کے بعد نکال دی ہے نیچے جو چکے بھی بچھائے تھے تاکہ جو ترڈی نیچے نہ جائے اور اس کے بعد جو نکالی کچھ بیج میرے پاس ایسے تھے اور کچھ بیج تقریباً تقریباً ایسا تھا اور کچھ بیج ایسا بھی تھا ایسا بھی تھا بہت چھوٹا بھی تھا جو میرے پاس بڑے بیج تھے ان کا ریزار ہے اب دیکھئے آپ اس طریقے سے ہے اگر اس سال اگر میں اس کو نہیں نکالتا تو اگلی سال جو ہے اس کی دول یا ٹریپل یعنی تین یا چار کے جی اس کی نکل جانی تھی کیونکہ اس کو بھی ہے اگر ہم بیج مان کے چلتے تو اسی سے ہی نیوٹریشن بن کر جو ہے دوبارہ اگلا بننا تھا تو ریزارٹ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے جو ہے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جو ترڈی نکالی ہے وہ ٹوٹل یہ ہی ہے میرے پاس تو اس طریقے کا آپ دیکھئے جب آپ اس کو یہ کنٹرولڈ کنڈیشن میں ہوگائیں گے تو اس کا ریزارٹ آپ کو بہتر ملے گا اور ہمارے پاس جو یہاں پر ترڈی نکلی ہے تقریباً پاندرہ سے بیس کجی کے قریب ہے اور جو ہمارے پاس بیلے تھے تقریباً آپ اپچاس بیلے مان کے چلئے اور کچھ کا ریزارٹ اس طریقے سے ہے اور یہ دیکھئے کافی بجن ہے اس کا اور ایک ایک اب جو ہے اس کے نیچے جیسے اور ترڈی تھی اب میں اس کو سیکنڈ فیز میں یوز کروں گا سیکنڈ فیز مطلب کہ اس والے جو آپ کا ترڈی ہے اس کو سیدھا ہی میٹی میں بھونگا یہ تقریباً تین سو گرام سے زیادہ ہے اور مارچ اپریل میں اس کو بھونگا تو دسمبر میں نکالوں گا اور اس میں آسان روپ ریزارٹ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً تین کلو یا چار کلو تک اس میں نکل جائے گا کیونکہ اس کو ہم بیج مان کے چلیں گے اگر ہم اس بیج کو یا اس بیج کا ریزارٹ ایک سال آٹھ مینے کے بعد یہ ہے تو یہ بیج جو ہے یا یہ بیج جو ہے اس کے کمپیرزن میں کتنا چھوٹا ہے بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس کا ریزارٹ آپ یہ دیکھئے جو اگلا پھیج ہے اس میں میں اس کو اگاؤں گا اور اس کے نسکرس بھی آپ سے تو بیج جو ہے اب نسکرس یہ ہے کہ آپ بہو سکتے ہیں اس کو کنٹرول کنڈیشن میں نیچے جو ہے کچھ بھی بیچھا کر یا تھوڑا سا فرس ڈال کر یا پھر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تاکہ رکاوٹ پیدا کرے اس ترڈی کو نیچے جانے کے لیے تو فرسٹ فیج کے لیے آپ کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے پہلے کیا تھا کافی لجیز بینجن بنتے ہیں اس کے آپ کھچڑی بنا سکتے ہیں اس کی یا پھر سبجی بھی بنا سکتے ہیں اور چھاچ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو کئی بینجن بنا سکتے ہیں مجھا آتا ہے اس کا کھانے کا اور پرانٹھے بھی بنا سکتے ہیں پرانٹھے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کا چار بھی ڈال سکتے ہیں اگر لمبے سمائتہ کے لیے اس کو آپ سواد لینا چاہتے ہیں اور اس کو ہم اگلے کہج میں جب یوز کریں گے اس کی ویڈیو بھی میں بناوں گا اور میرے نسکرس جو جہاں تک میں پہنچا تو آپ بیج میرے سے لے سکتے ہیں آپ کو بیج پہنچ مل جائے گا اگر آپ سوک رکھتے ہیں تو اگر تحصیل کوٹلی سے بیلونگ کرتے ہیں جیلا منڈی تو آپ کو کوٹلی میں مل جائے گا اور ڈیپینٹ کرتا ہے اگر کوئی اور بھی لینا چاہتا ہے تو ہو سکے تو میں انہیں بھی پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ جنگلی پر جاتی ہے جس کو میں نے سکسسفل اپنے گھر کے پاس جو ہے ہوگایا ہے آپ جو اس کو گھروں کے نزدیک جواب ہو سکتے ہیں سیڈ سے بھی اور اس کے ریزالٹ آپ کے سامنے ہیں جو بھی اسے اپنے گھر کے نزدیک لگانا چاہتا ہے کھانے روپ میں اپیوگ کر سکتا ہے اور جس کے پاس جمین ہے یا پھر تیرس گارڈنیگ کرنا سکتا ہے تو جو ہے اس کے ریگارڈنگ ابھی بھی اگر آپ کوئی 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 ریز بچ جاتی ہے تو آپ کمنٹ بے جگ کریے اور اورگینک کھائیے تندرست رہیے اور چینل میں بنے رہیے